پیٹرول ایک ایسی چیز ہے جو کہ نیشنل ایموجنسی میں شاٹ ہوتی ہے اور ہم لوگ اس بات کو ابھی ایکسیپٹ ہی نہیں کہہ رہے پورا دن میمز ڈالتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں نیشنل ایموجنسی لگ چکی ہے بہت لوگوں نے مجھے کل یہ میسی کیا کہ جی ڈالر مہنگا ہوئے آپ کو آپ تو بڑے ہوش ہوکے ہوں گے بھائی میں ہوش نہیں ہوں میری جو ورث ہے اگر ڈالرز میں میں کمار ہوں وہ اتنی ہے وہ بھڑی نہیں ہے ٹھیک ہے الٹا جو لوگ میری ایون فیملی میں بھی جو روپیوں میں کمارے ہیں وہ گریب ہو گئے ہیں بھائی آپ لوگ اگر آج سے ایک سال پہلے آپ کا ایسیٹ سے ایک کروڑ روپیہ ورث کرتے تھے تو سمجھیں ان کی ملیت جو ہے آدھی رہ گیا وہ ہے تو ایک کروڑ روپیہ آپ کے پاس لیکن ایک کروڑ لاسٹ یہ جو آپ یوز کرتے تھے پرچیزنگ کے لیے وہ سمجھ لو آپ وہ پچاس لاکھ روپیہ ورث کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی کم ورث کرتے ہیں پاکستان کے اندر مہنگائی مزید بڑھنی ہے آپ لوگ اس بات کو سمجھوں لیکن ہر بندے کو تو اوورسیز ہونا ہے پاکستان سے باہر جانا ہے میں اوورسیز پاکستان پاکستانیوں کے حلاف نہیں ہوں لیکن میں لوگوں کے باہر جانے کے حلاف ہوں اس لیے اس سوچ کی وجہ سے نوے فیصد لوگ جو یہ سوچ رکھتے ہیں نا کہ ہم نے باہر چلے جانا ہے ان لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ جس پاسپورٹ پہ آپ باہر جانے کا سوچ رہے ہو سہو سہو دیا دبائی جا آپ پاؤ گے جدر آپ کو اتنے پیسے نہیں ملیں گے ایک انجینئر جو پاکستان سے دبائی جاتا ہے نا اگر اس کو چھے لاکھ تنہا مل رہی ہے نا اور وہی جو آپ ایک انجینئر کینیڈا سے آیا نا تو اسے پچیس لاکھ تنہا مل رہی ہے اتنا فرق ہے آپ کے پاسپورٹ پ یہ چیز بڑی ڈپینڈ کرتی ہے اور اگر آپ یورپ یا امریکہ بغیرہ جانے کا سوچ رہے ہو تو امریکہ کے چانسز آپ کے زیرو پوائنٹ کچھ پرسنٹ ہیں اور یورپ کے چانسز آپ کے ون پوائنٹ کچھ پرسنٹ ہیں جانے کے کیوں آپ کے اس پاسپورٹ پہ آپ کو ویزا نہیں مل رہا سٹوائنٹ ویزا پہ جاؤ گے سٹوائنٹ ویزا ایزی ہے یوکے کا اس وقت ایزی جا رہا ہے لیکن وہ بھی آپ کو ادھر ورکنگ آرز نہیں ملتے آپ نے ایلیکل رہنا ہے اد سات سال کا پروسیجر ہے پھر بھی وہ پروسیجر کو بھی چھوڑ دیں اندر جاؤ گے کیسے بھائی یہ مذہب ایسے آپ ایرپورٹ جاؤ گے جہاد اوپن ہو جائے گا چلیں بیٹھیں اندر آپ کو یورپ لے کے جا رہے ہیں تو اس سوچ کو بھی بتو پاکستان کے لیے کچھ کرو دیکھیں سری لنکا نے بھی یہی گلتیاں کی تھی سولہ بار وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے ستروی بار وہ ڈیفالٹ ہو گئے تھے پاکستان بھی سولہ بار آئی ایم ایف کے پ سات مہینے پہلے میں چکے ایک ایک سپورٹر ہوں تو میں نے سات مہینے پہلے یہ ناؤنس کیا تھا کہ پاکستان بینکرپٹ ہو چکا ہے اور لوگوں نے مجھے بولا تھا کہ بھائی کوئی نشہ نشہ کر کے آیا کون سا بینکرپٹ بینکرپٹ ہوتا ہے اب یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھائی اب مسنوعی طور پر چل رہے ہو آپ کو بینکرپٹ ہوئے ایک عرصہ ہو گیا اور آپ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہو اور اب 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 وہ ٹائم ہے کہ اس وقت پوری قوم پورا ملک پوری گورنمنٹ پورے ادارے کچھ ایکشن نہیں لیں گے ادارے اور گورنمنٹ تو اس وقت باگ دوڑ مہین گیا نا کہ کسی طرح بات جائیں عزت رہا جی لیکن عوام اس بات کو نہیں جانتی اس لیے میں کتنے مہینوں سے چھ سات مہینوں سے اس چیز کے پیچھے پڑا ہوں کہ پاکستان کے اندر ٹالر لائے جائے میری ویڈیوز دیکھ لیں میں ایک سال سے لگا ہوں کہ پاکستانی انویسٹ کریں پاکستان کے اندر کسی طریقے میں میرا لوگوں نے میرا مزاگ بنایا کہ ہم اس ملک میں کیوں انویسٹ کر لیں میں نے ادھر تک بولا کہ جی ادھر بزنس ہی ہے تو ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کر لیں لوگوں نے کہا جی ریل اسٹیٹ تو وہ تو بزنس ہے وہ پیسے رک جاتے ہیں بھائی لیکن آپ کی گورنمنٹ کو ڈالر تو آپ کے ملیں گے نا باہر سے اگر پاکستان پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں تو اسے ادھر روپے ہی ملیں گے گورنمنٹ کو ڈالر ملیں گے اور وہی بات وہی عرکت ہوئی ہے کہ اس وقت آپ لوگ کو آئی ڈی نہیں ہے ابھی صرف پیٹرول چارٹ ہویا ہے آگے آئل چارٹ ہونا ہے ٹھیک ہے آپ کا فوڈ آئل جو ہے کوکنگ آئل جو ہے وہ ٹوٹلی امپورٹ ہوتا ہے آپ کی شیمپو آپ کی ڈیلی اسینشلز یہ سب کچھ شاٹیج میں جائیں گے اور آپ لوگ اس بات کو رو گے پٹو گے جس طرح آج لائنوں میں لگ کے پیٹرول ہرید ہے کل کو لائنوں میں اسی طرح لگ کے آپ نے کوکنگ آئل ہریدنا ہے اور جو گریب آدمی ہیں آپ یقین جا رہے ہیں وہ آئل جو ہے وہ اپنی ہانڈی جو ہے نا وہ آئل کی بجائے پانی میں بنائے گا کی ہوں ایک تو نہ اس کے پاس ہریدنے کی اتنے پیسے ہونے ہیں نہ بھائن پاور آپ لوگ کی رہنے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جب لائن میں لگے گا وہ اپنے لیے نہیں اپنے مالک کے لیے لائن میں لگے گا آئل ہریدنے پیٹرول کی ٹینکیں آج آپ نے فل کرا لی ہیں ٹرائیوروں کو بیج کے لائنوں میں لگ کے یہ سوچ رہے ہو کہ آپ افتہ گزر جائے کہ ہفتے بعد کیا کرو گے کہ ہفتے بعد اگر پیٹرول ہی نہ ملا اور لیمٹیڈ پیٹرول ملا جی کے بائی کے لیے دو ل لیٹر گاڑی کے لیے دس لیٹر اور آپ نے کہیں دور جانا ہے تو اس وقت آپ کیا کریں گے اگر آپ رکشہ چلاتے ہو ٹیکسی چلاتے ہو اوبر چلاتے ہو اس وقت کیا کرو گے کہ پورا دن آپ کے پاس پیٹرول نہیں ہے اور بھائی اگر آپ آفیس اوبر پہ جاتے ہو دار پہ ڈیلی کا بھرتے ہو تو آئینہ آنے والے وقت میں وہ تین ہزار آپ کو بھرنا پڑے گا ٹھیک ہے انٹرنیشنل کمپنیز یہ گاڑیاں جو ہے اس وقت نوپلی کھیل رہی ہیں ان کی پرائس دیکھیں اگر ڈالر 25% 30% مہنگا ہوئے تو انہوں نے اپنی پرائسز کیسے 100% ہائی کی ہیں انہوں نے پہلے بولا رہی کہ ہم پاکستان میں اپنی ساری سروسز سسپینڈ گا رہے ہیں پہلے گاڑیاں آپ کو 50 لاکھیں مل رہی تھی اب اسی لاکھ کی ہے یعنی انہوں نے 25% نہیں انہوں نے 60% 50% پرائسز بڑھائیں گیا ہے ہر کمپنیز ہر ہر بندہ ہر ہر ایک ایک چیز جو جو اس حلال سے فائدہ اٹھا سکتی ہے نا اس نے پاکستان کی حلپ کرنے کی بجائے نا ہم لوگوں کو نوچنے کی طرح سے ایسے ایسے گوش نکا رہے ہیں ہمارے ان جگہ سے ٹھیک ہے یہ کندے جو ہوتے ہیں نا بندہ سارا بوجھ اپنے بازوں سے اٹھاتا ہے تو کندے ضروری ہوتے ہیں تو ہمارے کندے نوچ دیئے گئے ہیں اور اس ب بات پہ عمل کریں اس وقت اپنا سنبالہ کر لیں آئندہ آنے والا وقت آپ لوگ کے لیے بہت ہترناک ہوگا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا آپ کا دوست آپ کا بھائی احمد سماگ دعاوں میں یاد رکھنا